شہر پسند اناثر نو مئی کا واقعہ دہرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ہمارے پاس ٹھوز شواہد موجود ہے کسی نے بھی شہر پسندی کی کوشش کی تو سخت نتائید بھگت نہ ہوں گے اس بار ہمارا رد عمل پہلے سے زیادہ سخت ہوگا نگران وزیر اعلی محسن اکفی کی وارننگ کہا قوم کو تقسیم ہونے نہیں دیکھے عدویات کو عالمی مایار کے مطابق بنانے کمیشن سٹیٹ آف تھی آرٹ میڈیسن ویر ہاؤس محسن پنجاب نے ایک اور فلاحی منصوبے کی توصیح کا سنگے بنیاد رکھا عدویات کی سٹورج کے جدید نظام کا مشاہدہ کیا کہا ویر ہاؤس میں عدویات کی تیاری سے تین سے چار ارب روپے بچیں گے سابق نیول وار کالج کی جگہ کمیشنر آفیس تیار وزیر اعلی پنجاب محسن اکپی نے افتتا کیا امارت کی بحالی اور تزین و آرائش کا پہلا مرحلہ مکمل محسن اکپی نے افسران کے دفاتر دیکھے کہا کہ انتظامی افسران عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں اپنے دروازے کھلے رکھیں شہر کی اہم شہراؤں کی مرمت بحالی آٹھ پڑے اور چار سو بارہ چھوٹے منصوبوں پر کام نوے فیصد مکمل دس ارب انچاس کروڑ لاغت آئے گی نوناریہ روڈ راوی روڈ گوال منڈی بیشا میں لودر شاہی کلاس سے منتقل آرکیالوجی ملازمین کی رہائش گاہوں کے لیے دس کنال سمین منظور واہ گاب آرڈر پریٹ گاؤن میں میوزیم اور تھیم پارک بنے گا پاکستان کا 3D مونیومنٹ دکھایا جائے گا توسی منصوبہ دو ارب 88 کروڑ تک جا پنچا پنجاب میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ نون لیگ کے رابطوں میں تیزی وزیرعالہ کے لیے مرگم نواز کا نام سامنے آ گیا آزار جیتنے والے مزید بارہ راکین کی نون لیگ میں شمولیت سوہیل خان خورمبرک شہزادہ گزین اباسی خیزر مزاری شامل ذلفکار علی شاہ رانا فیاض اور ساکیب کی مرگم نواز سے ملاقات نون لیگ کے پلڑے میں ایک سو پچاس ووٹ رانا سناؤلہ کی تصدیق حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگے اتا تارڈ کا دعویٰ حکومت کون اور کیسے بنائے گا نفاق پجرام میں پاور شیرنگ کا فارمولہ تیار نون لیگ پیپلز پارٹی اینکم اور جے یو آئے کا اتفاق پہلے مرحلے میں زیادہ سیٹوں والی پارٹی کا وزیراعظم تین سال رہے گا دو سال کے لیے وزیراعظم کم نشستوں والی پارٹی سے ہوگا صدر آئی پی پی عبدالعلم خان اور اون چودری کی شہباز شریف سے ملاقات حکومت سازی پر تبادلہ خیال شہباز شریف سے پانچ آزاد ارکان بھی ملیں ساتھ دینے کا اعلان کیا انتخابات میں پیپلز پارٹی کی ناکلز کارکتگی اینک سو ستائیس سے شکست کی ریپورٹ تھلب ابتدائی تحقیقات کے مطابق آپس کی رنجش شکست کی وجہ بنی ادھر پیپلز پارٹی کو پنجاب اسمبلی میں خواتین کی دو مقصود سیٹیں ملیں گی شازی عبد اور نیلم جببار کے نام سامنے آگے مبینہ دھاندلی کے الزامات نواز شریف کی کامیابی کے خلاف دلخواست دوبارہ دائر مریم نواز حمدہ شریف آتاولہ تارٹ کے خلاف دلخواست نے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ خواجہ آصیف سیف الملوک خوکر علیم خان میاں مرغوب عرفان شپیک خوکر فیصل عیوب کے خلاف فیصلہ محفوظ اینے ایک سو اٹھائی سے آزاد امید بار سلمان اکرم راجہ کے درخواست پر الیکشن کمیشن سے تفصیلہ طلب آون چوہدری کی کامیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ شکست سے دل برداشتہ جہانگیر ترین کا سیاست چھوڑنے کا اعلان اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی چیئرمنشپ سے مصطفی سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی کا حدہ چھوڑ دیا جماعت اسلامی کی شورہ کا اجلاس سترہ فروری کو منصورہ میں تلق سرکاری اسفتالوں میں کمپیوٹرائزڈ نظام فعال کر دیا گیا مریضوں کو علاج کے لیے شناختی کا ساتھ لانے کی ہدایا آدمیوں اسفتال میں تیلیم سکین مشین چھ سال کے بعد فعال کر دی گئی مشین سے کارڈی ایک بون، تھائرائیڈ اور برین سکین کیے جا سکیں گے روزانہ درجنوں مریضوں کو تیلیم سکین ٹیسٹ کی سہولت ملے گی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت برکرا گھرم پورا یوٹیلیٹی سٹورز پر خواتین کی کتارے لگ رہی بشتر سارفین خالی ہاتھ لوٹ پر دالوں کی قلت بھی دور نہ ہو سکی خریداروں کو پریشانی کا ساننا سوئی گیس کے بلو میں اوور چارجنگ داروگا والا کے مکینوں کا پارا چڑھ گیا ایس این جی پیل آفیس کے سامنے احتجاج نارے بازی بھاٹی چونک سوئی گیس آفیس کے باہر بھی شہریوں کا مظاہرہ بھاری بلو اور گیس لوٹ چیڈنگ کے خلاف نارے لگائے ہربنز پورا کے علاقے کیلندر پورا کا سیوریج سسٹرم خراب گلیاں ندین آلوں کا منظر پیش کرنے لگی علاقے سے گزرنا بھی محال مکینوں کو مشکلات ریلوے قالونی کا سیوریج بھی جواب دے گیا علاقے میں تافن پھیلنے لگا ادھر سبزہ دار لیاقت چوکی نیند سڑک عرصے سے خستہ حال جگہ جگہ گڑے پڑ گئے ٹرافک روانی متاثر شہدرہ کے مکین بھی بنیادی سہولیات سے محروم باغوالی پولی منامہ بھی مسائل کا گھر بندے سارفین کے لیے بری خبر سولر پینل پھر مہٹے ہو گئے سولر سسٹم کی قیمت میں 75 ہزار سے 3 لاکھ کا اضافہ سات کلو وارٹ کا سسٹم ساڑھے آٹھ کے بجائے 9 لاکھ پچیس ہزار میں لگے گا ہائیبریڈ سسٹم کی تنصیب کروانے پر بیٹنیوں کی اضافی قیمت ادا کرنا ہوں گی پریز آئیڈنگ آفیسر سے بدتمیزی اور سرکاری مہر چوری کا الزام دو خواتین سمیت پی ٹی آئی کے تین افراد کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ تھانہ شمالی چھونی میں پریز آئیڈنگ آفیسر کیس محمد کی مدیت میں درج کیا گیا ملزیم آباس ڈوگر رزالہ اور آسیا نے پولنگ کی ویڈیوز بھی بنائیں مقدمات میں بلاوجہ نامزدگی تفتیش میں مسائل پیدا کرنے لگی بارہ ماہ کے دوران ایک لاکھ بائیس ہزار چار سو ملزمان بے گناہ قرار پولیس نے دوران تفتیش شواہد نہ ملنے پر ملزمان کو بے گناہ قرار دیا لاہور میں ساڑھے سنتیس ہزار کے قریب ملزمان شامل جالی بھرتیوں کا کیس پرویز الہی اور محمد خان بھرتی پر چودہ فروری کو فردے جرم آئید ہوگی جالی میڈیکل سیٹیفکیٹ بنانے کا کیس ڈی ایچ کیو گوجہنوالہ کے ڈاکٹر کے خلاب شوکاز نوٹیس کی کارروائی ڈاکٹر نوان نے انٹیکرپشن کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لے بیریسٹر اسفر علی ناصر کا نام چیئرمن روڈا کے لیے منصور نگران کا بینہ کے جلاس میں منظوری دی گئی سبائی وزیر اسفر علی ناصر تین سال کے لیے چیئرمن روڈا تایونات ہوں گے الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن ہوگا کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت ترکیاتی منصوبوں پر اجلاس محمد علی رندھاوہ کو بند روڈ اور راوی بریج منصوبے پر بریفنگ پیکج بن نیازی چوک تک سگیاں پر کام تیز کرنے کی ہدایات گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے چیئرمن پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی آلویدائی ملاقات گورنر نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ ملک زفر کی خدمات کو سراحہ سیکرٹری پنجاب پبلک سرویس کمیشن افضال چودری بھی حمدہ تھے موسیقی